ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی جانا چاہوں گی ڈاکٹر شاہد حسن صاحب کی طرف جانا چاہوں گی ڈاکٹر شاہد حسن صاحب ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہے ایک عام شہری کو ایک علی مین کو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کیا کر فائنانس منسٹری سنبھال کون رہا ہے یعنی ایک جگہ پر ہم لوگوں کو سپیشل اسسٹنٹ پی ایم آن ریوینیوز نظر آتے ہیں حارون اختر صاحب وہ ٹیکس میٹرز کو سنبھال رہے ہیں دوسری طرف ہمیں بلیغ و رحمان صاحب نظر آ رہے ہیں وہ پارلمنٹری میٹرز کو سنبھال رہے ہیں تیسری طرف ہمیں سپیشل اسیوز سنبھالتے ہوئے جو معیشت کے کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جو ذرا سپیشل آئیز نے اس کو مفتہ اسماعیل صاحب سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر فائنانس سیکریٹری صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں پندرہ دنوں کے اندر سنبھال کون رہے ہیں میٹرز کو اور کیا فائنانس ایسے چلائی جاتے ہیں کہ معیشت ایسے چلائی جاتی ہیں دیکھئے پہلے میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ موجود حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے اپنی غلط پولیسیوں اور غلط تجیحات سے پاکستان کی معیشت کو صرف نقصان نہیں پہنچایا اور اکیس کروڑ آدمیوں کی زنگی کو مشکلات میں نہیں ڈالا بلکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے حقیقی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کرنا کہ معیشت تب ہو اور سلامتی کو خطرہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا پہلے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے لیکن اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ تمام تر خرابیوں غلط کاریوں کے باوجود الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ بھاری قیمت دے کر اگلے حکومت کے آنے تک ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیے بغیر بینکرپٹ نہیں ہوں گے بلکہ اپنی تمام ادائیگیاں کر دیں گے لیکن اس کی قیمت قوم کو معیشت کو دینی پڑے گی یہ بات ہم تسلیم کر لیں صحیح ویسے بھی آئی ایم ایف کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ وہ کبھی بھی قرضہ درمیانی مدت کا جو ہوتا ہے سٹرکچل ایڈجسمنٹ کا وہ کیئر ٹیکرز کو اور جانے والی حکومت کو نہیں دیا کرتے باپ کوئی بھی کرے لیکن معاہدہ ہوگا قرضے ملیں گے نئی حکومت کو آنے کے بعد ایک تو بنیادی بات ہی ہے دوسری بات جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ شکر کریں اللہ کا شکر کریں کہ ساگدار صاحب یہ فائننس میسٹر نہیں ہے اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں پانچ جولائی دوہزار اٹھارہ کی سترہ کی تاریخ میں آپ چلے جائیں روپے کی قدر میں کمی ہوئی تھی ایک سو آٹھ روپے پچیس پیسے پر آ گیا تھا اور اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی بیان جاری گیا تھا پالیسی اسٹیٹمنٹ اور وہ یہ تھا کہ ایک سو آٹھ روپے پچیس پیسے اس وقت پانچ جولائی دوہزار سترہ کو یہ ریالسٹرک شرح ہے لیکن دار صاحب نے آ کے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو ریورس کرا دیا حالانکہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو آٹانومی ہے اس میں دار صاحب کے پاس اختیار تھا ہی نہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو اگر وہ اسٹیٹ بینک کی آٹانومی کو بھی بائی پاس کر کے انہوں نے ریورس کرا دیا اور اگر وہ نہیں کراتے تو آج ایک سو گیارہ نہیں ہوتا میرے خالے ایک سو نو پر ہم گزارہ کر سکتے تھے تو اللہ کا شکر کریں کہ کوئی فائننس میسٹر نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر اپنی ذمہ داری پر انا کا مسئلہ بنا کے جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے ہم معیشت کے فیصلے کرتے رہے ہیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے دوسرے قوم کو ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ 2018 میں اگرے والی سال میں بلکہ 2018 میں جنوری سے پاکستان میں ایک مہنگائی کا توفان آنے والا ہے اس لیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں تو تیسری بات یہ میں بتا دوں کہ نئی حکومت چاہے یہ آئے یا کوئی بھی آئے وہ پہلا بیان کیا کرے گی میں آپ کو بتا دوں